بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ساتھ اگست بروز سنوار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی ٹیئرمن عمران خان کے ساتھ اٹھالیس گھنٹے قید میں گزارنے کے بعد جیل میں گزارنے کے بعد پہلی ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کی جو عمران خان کے جن کے پاس سپیشل پاور فٹرنی بھی ہے نئی مہیدر پنجھوتا ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جیئرمن کے ساتھ جیل میں یہ تقریباً ویسے تو وہ اڑھائی گھنٹے جیل میں رہے اور عمران خان کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہی پہلے انتظار کرواتے رہے اور پینتالیس سے پچاس منٹ کی ملاقات تھی ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ جیل کے کمرے میں اور اس کے بعد جو انہوں نے حولناک انکشافات کیے ہیں عمران خان کی جس طرح جس طریقے سے عمران خان کو رکھا گیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کھلے الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ میرا کیس عامر فاروق کے پاس نہ لگوائیں چیپ جسٹرس عامر فاروق پر دوبارہ عدم اعتماد کے اذار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھلے میری اپیل لگے نہ لگے لیکن چیپ جسٹرس عامر فاروق صاحب کے پاس نہیں لگوانی اسی وجہ سے جو ایک سینئر وکیل ہیں انہوں نے ڈیریک سپریم کڑا پاکستان میں عمران خان کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے درخواست دائر کر دی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان دہریک انصاف کے وکیل نئیم حیدر پنجوتا کا کہنا تھا کہ عمران خان سے جب میری ملاقات ہوئی تو عمران خان آئے انہوں نے ٹی شٹ پہنی ہوئی تھی ٹھوزر پہنا ہوا تھا اور ان کی جانب سے وہ ان کا مرال ہائی تھا ان کے حوصلے بلند تھے عمران خان نے بتایا کہ ان کو جس کمرے میں رکھا گیا ہے وہ سی کلاس کا ایک کمرہ ہے جہاں پر بامشکل جائے نماز بچھائی جاتی ہے جائے نماز بچھانے کا بھی پوری جگہ نہیں ہے اندر یہ ایک اوپن واش روم ہے جس کا نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی چھڑکی ہے اور اوپن واش روم ہے اور اس کے علاوہ صرف ایک پنکھا لگا ہوا ہے اس کے علاوہ اور کوئی فسیلٹی نہیں ہے جو انہوں نے دو دن سے اپنے سرکاری میڈیا کے ذریعے خبریں گردش کر رہے تھے کہ عمران خان کو یہ سہولت بھی دے دی گئی ہے وہ بھی دے دی گئی ہے اور آج دن میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو بی کلاس دے دی گئی ہے اور یہ تو پہلے بھی پتا تھا کہ وہاں تو بی کلاس ہے نہیں بہرحال نئیم حیدر کہتے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ رات بارش ہوتی رہی اٹک کے علاقے میں اور پوری رات عمران خان نے کہا کہ میرا جو چھت تھا وہ پانی گرتا رہا اور دن میں مکھیوں کا اتنا زیادہ مکھی ہوتی ہے کہ بیٹھنا وہاں مشکل ہو جاتا ہے اور رات کو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اور عمران خان نے کہا کہ مجھے میرے لیے سب سے مشکل یہ ہے کہ جائے نماز میں وہاں نماز پڑھنی ہوتی ہے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں مجھے اللہ نے موقع دیا ہے میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں میں نے ساتھ بکس سٹڈی کرنی ہوتی ہے میں نے تحجد پڑھنی ہوتی ہے رات کو عبادات ہوتی ہیں تو یہ سب سے بڑا میرے لیے مسئلہ ہے کہ جگہ جو انہوں نے دی ہوئی ہے وہ انتہائی ہولناک ہے دوسرا عمران خان نے کہا کہ میں درویش آدمی ہوں کھانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کھانا یہ مجھے جیل کا دیتے ہیں وہی جو جیل میں ڈال وغیرہ بنتی ہے آپ جانتے ہیں کہ جہاں آٹھ سو یا ایک ہزار کے قریب قیدیوں کے لیے کھانا بنے تو وہ کیسا کھانا ہوگا اور جو قیدیوں کو کھانا دیا جاتا ہے وہ تو سب کو پتا ہے وہی کھانا حالانکہ عمران خان کے لیے اتنا بڑا سیکیورٹی رزق ہے کہ عمران خان کو اس طریقے سے جو کھانا دیا جاتا ہے لیکن عمران خان کے بکلہ کا کہنا ہے کہ وہی کھانا دیا جاتا ہے اور وہی ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے ساتھ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے کھانے کا کھل فرق نہیں ہے میں درویش آدمی ہوں جو بھی مجھے ملتا ہے میں کھا لیتا ہوں لیکن وہاں رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے چونکہ انہوں نے افورڈ تھے عمران خان کے وکیل کے کہ کوٹری میں رکھا ہوا ہے کال کوٹری جس کو کھا جاتا ہے نہ کوئی اخبار ہے نہ کوئی رابطہ نہ کسی سے ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے حتیٰ کہ اپنی وائف بشرا بیگم کے ساتھ بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی عمران خان کے بکلہ کا کہنا تھا کہ ہم نے جب نئی مہدر پنجوتہ صاحب کا کہ میں نے جب بتایا کہ آپ گرفتار ہوئے اور آپ کی گرفتاری کے بعد انہوں نے ایک نیا مقدمہ درش کر دیا ہے تھانا ریس کو سمیے کہ جی ہمارے جو وہاں پر آپ کے پرسنل سٹاف کے لوگ ہیں جن کی آز زمانت بھی ہو گئی ہے تو جو آپ کے پرسنل سٹاف کے لوگ ہیں انہوں نے کوئی وہاں پر دنگا فساد کیا ان سے اسلحہ چھین لیا پولیس والوں سے اسلحہ ان پر تان لیا اس طرح کی ایک وقوعہ بنایا اور پھر ہم سب کو گرفتار کر کے لے گئے اس پر بھی مران خان نے افسوس کا اظہار کیا اور مران خان نے کہا کہ یہ ساری چیزیں پتہ نہیں یہ کس حد تک جائیں گے اور ان کا جو سیاس انتقام ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے مران خان نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا کہ مجھے سی کلاس نہ دیں مجھے ڈی کلاس دے دیں لیکن میں غلامی قبول نہیں کروں گا میں پیچھے نہیں اٹوں گا میں غریب عوام کا جو اکی آواز ہے وہ بلند کرتا رہوں گا یہ مجھے اس حال میں رکھا ہوا ہے اس سے بری حالت میں مجھے رکھیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نہیں جھکوں گا میرے حوصلے بلند ہیں اور انہوں نے اپنے کارکنان کو جو پیغام دیا ہے کہ پرامن طریقے سے آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں آپ نے خاموش نہیں رہنا کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ غلامی قبول کر لیں اور آپ نے غلامی قبول نہیں کرنی نہیں مہدر پنچوتا صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جب میں نے پشاور کے حوالے سے بتایا اور جو حویلیاں میں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں سیڈ جیتی ہے انہوں نے بھی آج بقاعدہ طور پر سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ میں نے عمران خان کو پہلے بھی خط لکھا تھا اور آج میں سیڈ جیت چکا ہوں اور یہ میں عمران خان کو طرفے میں دیتا ہوں تو حویلیاں بھی اور پشاور کے حوالے سے جو تاریخی کامیابی ہے جمعیت علمہ السلام فے اور نور عالم خان کے گڑھ سے ان کے گھر سے جو سات ازار ووٹوں کی لیڈ سے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے اس پر عمران خان نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور عمران خان نے کہا کہ یہی رد عمل ہے جمہوریت ہی سب سے بڑا ووٹ ہی سب سے بڑا انتقام ہے جو ہم نے ان لوگوں سے لینا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بہرحال عمران خان نے کہا کہ میری جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل ان سے عدالت میں درخواست دیں کہ ان سے وہ میرا چیک اپ کریں اور وہ آ کے مجھے دیکھیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میری جو وائف ہیں بوشرا بیگم وہ ان سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں یہ انہوں نے بات کی اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اپیلوں کے حوالے سے بات ہوئی تو چونکہ عمران خان کی جو درخواست تھی جیل منتقل کرنے کی کہ اڈیالا جیل سے منتقل کیا جائے اٹک جیل سے منتقل کیا جائے اڈیالا جیل میں اس پر ریجسٹار اسلام آدھائی کو ان اترازات لگا دیئے ہیں کہ یہ ہماری جورسٹکشن میں نہیں آتی جب فیصلہ آپ کی عدالت کا ہے اور آپ کے پاس جیل نہیں ہے اسلام آباد کی جورسٹکشن میں جتنے بھی کیس ہوتے ہیں تو جیل میں بھیجتے ہیں اڈیالا جیل میں آپ بھی اڈیالا جیل کے کیسے سنتے ہیں ہم کوئی یاد ہوگا ہمیں اتر منلہ صاحب وغیدہ اڈیالا جیل وزٹ کرتے تھے اور انسانی حقوق کے حوالے سے وہ کام کرتے تھے تو جب اڈیالا جیل آپ کی ہے ہمائیہ دلاور آپ کا جد جائے اس نے فیصلہ دیا کہ اڈیالا میں رکھیں اس کی بجائے اسلام آباد پولیس نے چونکہ حکم تھا اسلام آباد پولیس کو کہ آپ لے کے آئیں اور آپ گرفتار کریں تو پھر اسلام آباد پولیس اٹک میں کیسے منتقل کر سکتی ہے خیر ریجسٹار آفیس نے ایز یویول جیسے ریجسٹار آفیس پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کی درخواستوں کے ساتھ کرتے ہیں پہلے بھی جو آٹھ جولائی کا فیصلہ تھا اس کو انہوں نے رکھے رکھا اور کسی اور جج کے پاس نہ لگایا تھا بھلا چیف جسٹرز امر فاروق صاحب ایک ہفتہ نہیں تھے اب امران خان کی جانب سے جو اہم پیغام اپنے وکیل کے ذریعے دیئے گیا ہے کہ میں نے پہلے بھی درخواست میں نے ریٹن اپلیکیشن دی ہوئی ہے مجھے آمر فاروق صاحب پر اعتماد نہیں ہے آمر فاروق صاحب نے نو مئی کو میری گفتاری کے بارے سے جو کردار ادا کیا پھر انہوں نے کہا کہ آمر فاروق صاحب نے جو مبجنہ بیٹی نہلی کیس ہے اس میں جس طرح سے انہوں نے کیا اور اب جو انہوں نے سہولتکاری کی ہے جج ہمائیوں بلاور کو کھلی چھوٹ دی ہے اور اپنے پاس حق کے دفاع کا جو کیس تھا اس کو پینڈنگ رکھا اور اس کو جج ہمائیوں بلاور کو کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ فائنل آرڈر کر دے امران خان نے نئی پر جوتا کہتے ہیں کہ بھلے میری اپیل پینڈنگ رہے آمر فاروق صاحب میرا کیس نہ سنیں یہ واضح طور پر امران خان نے ان کو ہدایت کی اپنے وکلا کو اب ایک تو جو درخواست تھی جیل کی منتقلی کے حوارے سے اس پر اعتراض لگ گیا اور اعتراض کے ساتھ وہ کل لگے گی اور آمر فاروق صاحب ہی سنیں گے اور چونکہ کوئی فورم نہیں ہے جیسے اسلام آباد آئی کورٹ کے جج کے خلاف درخواست تھی تو وہ چلو اسلام آباد سیشن جج کے خلاف درخواست تھی تو سیکشن چار سو پانسو چھبیس سی آر پی سی کے دیعت آپ چلے گئے آئی کورٹ میں اب آئی کورٹ کے جج کو ٹرانسفر کا کوئی طریقہ کار کوئی ہے ہی نہیں اب سپریم کورٹ جائیں گے تو وہ نرازگی کا اظہار کریں گے کہ آپ ہائی کورٹ کے اور وہ بھی چیف جسٹس کے آپ عدم اعتماد کہہ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہی ہوتا ہے کہ آپ جس جج کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم ہارا کیس نہ سنیں وہ نہیں سنتے لیکن یہاں معاملہ کچھ الگ ہے بہرحال سائیما سفدر چودری ہیں ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی لاہور سے انہوں نے یہ کانسٹیوشنل پیڈیشن دائر کی ہے پیڈیشن انڈر آرٹیکل ون ایٹی فور ٹو آف دی کانسٹیوشن آف اسلامیک رپبلک آف پاکستان انہوں نے عمران خان کے جو خلاف کیس تھا عمران خان کی خلاف جو فیصلہ آیا اس کو انہوں نے چیلنج کیا اس فیصلے کو اور بیسکلی انہوں نے بطور پاکستانی شہری کے ایک پاکستان کی پاپولر جماعت کے لیڈر ہیں ان کو آرٹیکل ٹین ایک کا جو ان کا حق بنتا تھا وہ نہیں دیا گیا اور جلد بازی میں ٹرائل کو کمپلیٹ کیا گیا ہے اور جج کا جو کنڈکٹ تھا اور جس طریقے سے اسلامت ہائی کورڈ نے سہولتکاری کی ان سارے پوائنٹس کو ریز کرتے ہوئے انہوں نے ڈیریکٹ محمد سیان چودری سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورڈ آف پاکستان ان کے ذریعے انہوں نے چیلنج کیا ہے اس میں یہ جو پریئر کی ہے کہ جو توشہ خانہ کی جتنی سماات تھی وہ سارے سارے نل اور وائد تھی کہ جی دوبارہ سے نئے سرے سے توشہ خانہ کا ٹرائل ہونا چاہیے جو پرنسیپل آف نیچرل جسٹریس ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے فیر ٹرائل کا جو حق آئین پاکستان نے دیا ہے اس کے مطابق عمران خان کا ٹرائل ہونا چاہیے توشہ خانہ کی کیس میں اگر کو اہاہ رلیف بنتا تو وہ بھی دیا جا لیکن تب تک جو ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کو سسپینٹ کیا جائے یہ عمران خان کی جانب سے اپیل نہیں ہے یہ پیٹیشن ہے وان ایٹی فورٹ ٹو کے تحت ڈیریکٹ سپریم کورٹا پاکستان میں یہ ہیمن رائٹس کی ایک خاتون وکیل ہیں ان کی جانب سے جو آرٹیکل ٹین اے کی دھجیاں اڑائے گئی ہیں جو فیر ٹرائل کی دھجیاں اڑائے گئی ہیں اور عمران خان کے خلاف جو کاروائی کی گئی ہے اس پر یہ ڈیریکٹ سپریم کورٹا پاکستان میں یہ پیٹیشن دائر کی گئی ہے عمران خان کو چونکہ ساڑھے چار بجے نئی مہدر پنجوتا صاحب باہر آئے ہیں اس وقت ان کے پاس وقالت نامے تھے جو سپریم کورٹا پاکستان میں جمع کروانا ہے جو آج ایک دن کیونکہ انہوں نے لینا تھا اپیلیں انہوں نے لیٹ کروانی تھی اپیلیں تیار تھی وہ چونکہ اپیل عمران خان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی دائر ہو سکتی ہے جو وہاں پہ معاملہ ہے سپریم کورٹ میں وہ الگ معاملہ ہے لیکن یہاں صرف اتنی ہو سکتا تھا کہ یہ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ ہی فائنل جیجمنٹ کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ہوگی تو اس پر اپیل آج تیار تھی لیکن دائر نہ ہو سکی چونکہ وقالت نامے نہیں تھے اب وقالت نامے آ چکے ہیں صبح صویرے اور کالی کوشش ہوگی کی اپیل اور یہ جو تین سال کی سزا ہوتی ہے اس میں جو عدالتوں کا آج تک پریسیڈنٹ ہے یہ جس دن فائل ہوتی اسی دن سسپنڈ ہو جاتی ہے اور اسی دن رہا کر دیا جاتا ہے چونکہ یہ منیموم سزا ہے اب دیکھتے ہیں سارے کیس میں آمر فاروق صاحب کیا یہ کیس سنتے نہیں سنتے اگر آمر چونکہ اور بینچ اویلیبل نہیں ہے دو رکی بینچ ہے اس میں آمر فاروق صاحب ہیں اور باقی چھوٹیوں پر ہیں ججز اور دوسری جانب سپریم کورا پاکستان کل کیا کرتی ہے پاکستان دیریکن ساتھ کی اپیلوں پر جو بھی تفصیلات ہوں بھی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاکستان کامی ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات